السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہوں ٹیک و خیریت سے امید کرتا ہوں ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسٹاپ کا دوست ذلفقار علی سمجھو آپ دیکھ رہے ہیں ذلفقار اس کے ویلوگر آج ہم بنائیں گے چکن کڑی جو کہ بہترین طریقے سے آپ کو گائیٹ کریں گے انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا اور بہت زبردست ریسی بھی ہے انشاءاللہ اور نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب لگے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اپنی سٹارٹ کرتے ہیں پیاری سی ریسی بھی سب سے پہلے ہم نے ایک چوپر لیا اس میں دو ہم نے میڈیم سائز کے کارڈ دیئے پیاس اور اس میں تین ہم نے حریمیچی ایٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس میں کاجو ہم نے اس طریقے سے ہم نے گرینڈ کر کے اس میں ایٹ کر دیئے اور اس کے بعد ہم نے دائی سو گرام اس میں ایٹ کر کے اس کو بنا دیا ہم نے پیسٹ پیسٹ ہم نے پہلے بنا کر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے ایک لیا ہے پتیلہ اس میں ایٹ کریں گے 3 table small اس میں آئل اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہم چکن یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک کر کے آپ نے چکن اس میں ایٹ کر دینی ہے صحیح طریقے سے چکن کا خیال کرنے آپ نے ٹوٹنے ہی نہیں شاہی ہے اب یہ چکن نیچے سے پتیلے کو لگ رئی ہے تو میں نے اس میں پہلے سے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تاکہ چکن جو ہماری لگے نہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے کرنا ہے سوٹے تقریباً چکن کو بھی براؤن کرنا ہے اور لسن ادرک کو بھی ہماری براؤن کرنا ہے تاکہ ہماری جو لسن ادرک میں یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی ہیک ختم ہو جا دیا اس میں اب اس میں ایٹ کریں گے مسالہ دھنیا پاورڈر ڈیڑ ٹی سپون ایٹ کریں گے تاکہ شروع اچھا بنے حضرک اس میں ایٹ کریں گے حلدی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور اس میں لال مرچی ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون اور اس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون نمک اس پہ ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹی سپون ایٹ کی ہے اور اس کو آپ نے مسالے کے اندر ایک دو منٹ کے لیے اس کی کرنی ہے بنائی مسالے کی مسالے کو جلانا نہیں ہے فلیم جو ہے آپ نے لو رکھنی ہے اب ایک دو منٹ کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے جو سوس جو ہم نے بنا کر رکھی تھی بہت ایزی اور آسان طریقہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو انشاءاللہ اور اس کی کرنی ہے ہم نے بنائی خاص طور اس کی تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک آپ نے بنائی کرنی ہے کیونکہ اس میں ہم نے پیاس گرین کی ہوئی ہے اس کی اگر بنائی اچھی نہیں ہوگی تو یہ اس کا سوس جو ہے مزا نہیں کرے گا آپ نے اچھی طریقے اس کی سوس کی بنائی کرنی ہے سات سے آٹھ منٹ تک گرے بھی اچھی بن جائے گی آپ کی اس کی تقریباً سات آٹھ منٹ اس کی ہم نے بنائی کرنے کے بعد اسی پیالے میں جس میں ہم نے مسالہ بنا دیا اس میں پانی ہم نے ایک کپ اس میں ڈال کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم کر دیں گے دور ہے دوبارہ اس کو ہم نے کور کر دینا ہے دس سے بارہ منٹ آپ نے اس چکن کو پکانا ہے بلکل بلکل ڈرائے کرنا پانی کو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو چکن ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہمارا جو سوس ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا ایک ہمارا چکن بن کر ریڈی ہو چکے چکن کڑی کے لیے بہت یہ آسان ازی طریقہ اور اتنا تیسٹی بنتا یمی اور بنائیں گے تب مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور مزا آئے گا اور اب اس کو کریں گے ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا سبھنا ہے نا مزا آ رہا ہے نا تو پلیس نہیں ہے تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائی لگے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور کمیٹس اچھا کر دیا کریں اور کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں سپورٹ کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اوصلہ اوزائی کی امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پسند آئی تو پلیس چینل کو کر دیں سبسکرائیب ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو مارن انشاءاللہ تک موسیقی